ایک سوال نماز کے تعلق سے اور بھی میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دعا قنوط اکثر بہنوں کو یا ہمارے بھائیوں کو یاد نہیں ہوتی ہے بچیوں کو بھی جو نماز سٹارٹ کر رہی ہوتی ہیں کیا پڑھیں اکثر سوال ہوتا ہے کہ بھائی دعا قنوط یاد نہیں ہے بہت سی بہنیں یہ بھی کہتی ہے کہ بھائی تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے یہ فرمائیں آپ عالمہ حاجرہ صاحبہ آپ فرمائیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تو دعا قنوط یاد نہیں ہے اور آپ اس کے استطاعت رکھتے ہیں کہ یاد کر لیں تو افضل اولا تو یہی ہے کہ یاد کر لی جائے لیکن جب تک یاد نہیں ہوتی تو پھر ایسے صورت میں تین مرتبہ اللہم مغفر لی آپ قرآن کریں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تین مرتبہ اللہم مغفر لی کہہ لیں تو یہ دعا قنوط کی جگہ پر کافی ہو جائے گا اور اگر چاہیں تو اور کوئی قرآنی دعا یا پھر جو دعا معصورہ ہیں یعنی جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہونے والی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں جیسے رب نے آتینا والی دعا یا اس طرح کوئی بھی دعا اگر یاد ہے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے اور اگر کسی کو وہ بھی یاد نہیں ہے تو اللہم مغفر لی کہنے سے ان کا واجب ادھا ہو جائے گا تین مرتبہ کہا جائے گا واجب ادھا ہو جائے گا لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے کہ قرآن آپ دعا قنوط یاد کریں تو زیادہ اچھی بات ہے بات ہے